نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت آپ سبھی کے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹو ریڈر پبلیکیشن تو فرنڈ ساتھ کی شوڑوں میں بات کریں گے جو ہریانہ سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دورہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک نیا نوٹیس جاری کیا ہے سی ٹی میں اگزام کے ریگارڈنگ اب جس جس کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا تھا جن کے اگزام میں ایک اور دو طریقے کو ہیں جس میں نرس سٹاپ نرس جنیر کوچ ڈیریکٹر فیزیکل ایڈکیشن الیکٹریشن الیم شیفٹ اٹینڈنٹ ٹیوبیل آپریٹر جنیر میکینک الیکٹریکل پلانٹ اٹینڈنٹ الیکٹریشن ٹیکنیشن الیکٹریشن وی الڈی ای موڈلر ایم پیس ڈیو فیمیل ڈیسپنسر آئیر ویدہ ریڈیو گرافر ڈینٹل ہائیجینیسٹ اور جس نے بھی اس میں اپلائی کیا ہے اور جس کینڈیٹ کا ابھی تک رول امبر نہیں آیا ہے ان سبھی کینڈیٹ کے گھڑنیو جہرہات بری خبر ہے آئیوگ نے نوٹیس جاری کیا ہے اور جس بھی کینڈیٹ سے فرم فیل کرنے میں کوئی گلتی ہوئی تھی صرف ان پوشٹ کی میں بات کروں جو یہ مینسنین گروپ کی ان کٹیگری کی ان پوشٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ سبھی کینڈیٹ اپنے سبھی ڈاکیمنٹ لے کر اور جو آپ نے فرم فیل کرنے کے بعد جو اکنالوجمنٹ اپنا اپلوڈ کیا تھا اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر اپنے ڈاکیمنٹ لے کر چھبیس اور ستائیس جون کو صوبہ نوو جیسے پانچ رجے کے بیچ میں کمیشن پہنچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی دیکھت اس کو ٹھیک کرا کر اپنا ایڈمیٹ کارڈ وہاں سے ایشیو کروا سکتے ہیں چھبیس اور ستائیس دو دن کا یہ ٹائم رکھا گیا ہے چوبیس جون تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں آپ کا آپ کے پاس جو سوٹ لیسٹنگ کا میسیج وہ آ سکتا ہے اس کے بعد آنے والی جو آپ کی چھبیس اور ستائیس جون کی تاریخ ہے اُس دن آپ ایش ایس ایسی آفیس جا کر اپنی پرابلم کو سول کرا کر اپنے ایڈمیٹ کارڈ وہاں سے جو ہے ایڈمیٹ کارڈ کے لئے سوٹ لیسٹنگ کے لئے اپنے آپ کو آگے فورورڈ کرا سکتے ہیں تو فرنڈ سے ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی آج کس ویڈیو فیلال اتنا ہی تو یہ میسیج صرف ان کے لئے جن کے پاس میسیج نہیں آیا اور ان کا سکور بھی ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتا ہوں کہ ان پوسٹ میں جنہوں نے کوالیفائی کیا اور جن کے پاس سوٹ لیسٹنگ کا میسیج نہیں آیا وہ ایچ ایس ایس ایسی آفیس کمیسن جا سکتے ہیں دھنیوات